موسیقی مہترم ناظرین و سامعین ویورز ان لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا مذبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج ہم ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں ارس کرتے ہیں جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر دو ہزار پی چھے ایسی ٹو زیرو ایٹ فائف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات خواب میں میں نے دو آدمی دیکھے یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے فرماتے ہیں دو آدمی دیکھیں وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس ملے گئے اور پھر وہاں ہم سب وہاں سے چلے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر آئے وہاں نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور نہر کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا نہر کے کنارے پر کھڑے ہونے والے شخص کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے بیچ نہر والا آدمی آتا ہے اور جو ہی وہ چاہتا ہے کہ باہر نکل جائے فوراں ہی باہر والا شخص اس کے مو پر پتھر کھینچ کر مارتا ہے جو اسے وہیں لوٹا دیتا ہے جہاں پر وہ تھا اور ناظرین اس طرح جب بھی وہ نکلنا چاہتا ہے کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس کے مو پر پتھر کھینچ کر مارتا ہے اور وہ جہاں ہوتا ہے وہیں لوٹ جاتا ہے تو فرماتا ہے کہ میں نے ان فرشتوں سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ نہر میں آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ سود کھانے والا انسان ہے جو دنیا میں سود کا لیندین کرتا تھا یاد رکھے ناظرین کہ اللہ حب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا اور یاد رہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ سود ناظرین لینے والا سود دینے والا سود کھانے والا اور اسی طریقے سے جو سود کے معاملات میں ڈوکومنٹیشن کرتا ہے اس میں کوئی مومد اور معاون ثابت ہوتا ہے ناظرین ان تمام صورتوں میں فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے تو ناظرین اللہ رب العالمین ہمیں سود کی لانت سے محفوظ و معمون فرمائے چھٹکارہ عطا فرمائے ناظرین کہ یہ سود ایک ایسی لانت ہے کہ جس میں ہلکے سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ آدمی میں وہ الفاظ بھی اپنے موں سے استعمال نہیں کر سکتا کہ آدمی اپنے محرمات سے بدکاری کرے ہلکے سے ہلکا گناہ یہ ہے تو زیادہ گناہ کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس لانت سے چھٹکارہ عطا فرمائے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر ٹوئنٹی ون ہے آیت نمبر اکیس ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے فورمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیت آوست اسمیع پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف فضلنا بعضہم علا بعض وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا علا بعض دن پڑھیں گے وفقی صورت میں علا بعض پڑھا جائے گا تووقف مطلب کی شورٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہ رکنا بہتر ہے تفضیلا پڑھیں گے وفقی صورت میں تفضیلا پڑھا جائے گا آخر میں علامت وقف اندر ٹوئنٹی ون لکھا ہے آیت نمبر ٹوئنٹی ون یہاں پر مکمل ہو رہی ہے کتنے کلمات ناظرین یہاں پر ذرا دیکھئے انظر ایک کلمہ کئی فا دوسرا اور فضلنا تیسرا بعد چوتھا اور ہم پانچوہ علا چھٹا پھر اس کے بعد واؤ ساتوہ لا آٹوہ ال آخیرت نوہ اکبر دسوہ دروہ جاتن گیاروہ واؤ گزر چکا ہے اکبرو گزر چکا ہے تفضیلا باروہ ناظرین یہاں پر کل بارہ کلمات ہیں ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملائزہ فرمائیں انظر انظر میں نون ساکن ہے اس کے بعد ذوہ حرف اخفہ ہے تو نون ساکن پر اخفہ کیا جائے گا یعنی ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا یہ اخفہ کلاتا ہے انظر میں روہ ساکن ہے ما قبل ذوہ پر پیش ہے تو روہ ساکن ہو اور ما قبل حرف پر پیش ہو یا زبر ہو تو اس صورت پہ بھی روہ ساکن کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے اور زیر ہو تو بارک کر کے پڑھتے ہیں یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا انظر کیفہ کیفہ نہیں پڑھیں گے کیفہ فضولنا فضولنا میں دعات مشدد ہے اسے جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے فضولنا نہیں فضولنا بعضا علیدہ ہم علیدہ ملا کر پڑھیں گے بعضاهم علی بعض بعض علی بعض یہاں وقف پڑھیں گے تو علی بعض پڑھیں گے و ل ال آخرات ناظرین لام پر زبر ہے اسے ال آخرت کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں سے علی فینی حمزہ کو عزف کیا جائے گا آخرت میں روہ پر زبر ہے روہ کو پر کر کے پڑھیں گے وَلَلْآخِرَوْتُ اَكْبَرُ اکْبَرُ میں روہ پر پیشے روہ کو پر کر کے پڑھیں گے دروجات وَأَكْبَرُ دروجات میں بھی روہ پر زبر روہ کو پر کر کے پڑھیں گے دروجات میں جیم کھڑا زبر جا اسے جیم علی فزبر جا بھی پڑھا جا سکتا ہے دروجات میں تاکہ نیچے دو سیر کی تنمین ایسے وَاو کے ساتھ ملا کر وَاو کی آواز کو گھننے کے ساتھ ادا کریں گے یہاں یرملون کا جو قائدہ ہے وہ اپلائے ہوگا دروجات وَأَكْبَرُ نہیں دروجات وَأَكْبَرُ اکْبَرُ میں روہ پر پیش روہ کو پر کر کے پڑھیں گے تفضیلا یہاں وقف پریں گے تو تفضیلا پڑھا جائے گا ہی ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گنامر کے ادبار سے تحقیق اور ترجمہ کی جانے سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ ہم لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماع افعال غروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی تحقیق اور ترجمہ بھی عیس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیف فضلنا بعضهم عَلَى بَعْدٍ بَعْدٍ اور یہاں رکھیں گے تو بات پڑھیں گے وَلَلْآخِرُوَتُ وَلَلْآخِرُوَتُ اکْبَرُ دَرْوَجَاتِ وَاکْبَرُ تَفْضِيلَ ناظرین یہ آیت نمبر ٹوئنٹی ون ہے آیت نمبر اکیس اے راب ہم لگا چکے ہیں اور اب سب سے پہلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں کون کون سے ہیں کیفہ پہلا اسم بعضا دوسرا ہم تیسرا بعد یہاں پر نمبر دو آئے گا آخیروتو چوتھا اکبرو پانچوا دراجاتن چھٹا اکبرو میں پانچ نمبر پانچ آئے گا اور تفضیل ساتوا کل یہاں پر سات اسما ہے اور اس کو ہم لکھ لیتے ہیں نمبر ایک کیفہ نمبر دو بعضا نمبر تین ہم نمبر چار آخرتو اور نمبر پانچ اکبرو اور نمبر چھے دراجاتن نمبر سات تفضیلہ نمبر پانچ اکبرو یہ سات اسما ہیں انشاءاللہ مزید پرگرم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب کہیں جائی گمت ملاقات ہوگی محتسد سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پرگرم کی جانب اور ناظرین اسما ہم لکھ چکے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو انظر پہلا فعل فضولنا دوسرا فعل اور یہاں پر دو افعال ہیں انظر اور فضولنا دو افعال اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا حرف علا دوسرا واو تیسرا لا واو گزر چکا ہے ناظرین نمبر دو میں تو کل تین جو ہے وہ حروف ہیں کل تین حروف ہیں اس کو مسئل کر لیتے ہیں نمبر ایک علا نمبر دو واو نمبر تین لا ناظرین و سامنین سات اصماء دو افعال سات اور دو نو اور تین حروف تو کل ملا کر بارہ کلمات موجود ہیں سب سے پہلے ناظرین ہم یہاں پر دیکھیں کہ پہلا جو اسم ہے وہ ہے کیفہ پہلا اسم ہے کیفہ کیفہ کا مانا ہوتا ہے کیسے کیفہ کیسے یہ اسم استفام ہے لیکن یہ ناظرین پوچھنے کی کیفیت میں آتا ہے پوچھنے کے لیے آتا ہے ہم کہتے ہیں کیفہ انتا آپ کیسے ہیں کیفہ حالو کا آپ کا حال کیسا ہے کیفہ طبیعتو کا کیفہ صحتو کا آپ کی طبیعت آپ کی صحت کیسی ہے تو کئی فکر مانا کیسا یا کیسے یا کیسی اس کے بعد ناظرین بعد ہے بعد کسے کہتے ہیں ناظرین کسی بھی چیز کے بعض حصے کو کچھ جزف کو بعض کہا جاتا ہے ٹھیکن ابعاد اس کی جمع ہے بعد کسی چیز کا کچھ ہے یعنی ایک حصہ اور ابعاد کسی چیز کے بہت سے حصے بعد یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بعض افراد کو میں نے یہ بات کی تھی بعض افراد کو نہیں کی تھی تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے ہم جمع مذکر غائب کی زمین ہیں جمع مذکر غائب کی زمین متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے ہاں متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں آخرتو یہ فائلتو کے وزن پر ہیں تو ناظرین یہ اس میں فائل واحد مونس کا اس کا معنی ہے آخر میں آنے والی اور ناظرین چونکہ آخرت بھی day of judgment یعنی قیامت بھی آخر میں آئی گی دنیا کے بعد آئے گی اسی لئے ناظرین اس کو آخرت کہتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کے بہت سے نامیں یوم القیامہ بھی ہے یوم الحساب بھی ہے یوم الدین بھی ہے یوم العازفہ بھی ہے یوم القارعہ بھی ہے بہت سے نام ہیں اس کے اور یہ آخرت ہم عام طور پر اردو میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کے باتے اکبر کبیر کہتے ہیں بڑا اکبر بہت بڑا ٹھیک ہے نا یہ اکبر جو ہے اس میں تفضیل کا سیغہ ہے جسے ہم کہتے ہیں سپر لیٹی فارم ہے ٹھیک ہے نا اس میں تفضیل وہ اسم کے جس کے معنی میں دوسرے کے مقابلے میں زیادتی پائی جائے کبیر بڑا اکبر بہت بڑا ٹھیک ہے نا اور ہم کہتے ہیں یہ ہمارے برادر اکبر ہیں یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں تو عام طور پر ناظرین یہ اکبر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور نام بھی رکھا جاتا ہے پیرا نام بھی رکھنا چاہیے درجات درجات درجتن کی جمعہ ہے درجہ درجہ کو کہتے ہیں درجات بہت سے درجات ٹھیک ہے نا اللہ رب العالمین جنت میں درجات کی بلندی عطا فرمائے آپ کا درجہ بہت بڑا ہے درجہ اور درجات یہ دونوں کی دونوں ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد تفضیلہ تفضیلہ یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہے فضیلت دینا اس کا معنی ہے فضیلت دینا اب آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب انظر انظر فیل امر حاضر معروف سیغہ واحد مذکر حاضر فیل امر وہ فیل جس میں کسی کام کے کرنے کا آرڈر دیا جائے حکم دیا جائے اسے فیل امر کہتے ہیں اور فیل نہیں اس کے مقابلے پر ہوتا ہے فیل نہیں وہ فیل جس میں کسی کام سے روکا جائے کسی کام سے اشتناب کرنے کا کہا جائے تو انظر اس کا معنی کیا ہوگا تو دیکھ یا آپ دیکھیں دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں فضیل اللہ فیل ماضی معروف سیغہ جمع متکلم اس کا معنی ہے ہم نے فضیلت دی ہم نے بزرگی دی ہم نے فضیلت دی ان میں سے کرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب علا یہ استعلا کے لیے آتا ہے یعنی بلندی کے لیے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر ناظرین یہ پر پرندے کے پر کے معنی میں نہیں ہے یعنی پر ہم کہتے ہیں زمین پر چھت پر فلاں جگہ پر تو پر یا اوپر کے معنی میں آتا ہے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے واو واو کا معنی ہے اور لا جو ہے یہ تاقید کے لیے آتا ہے اور اس کا معنی البتہ یا ضرور ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے اب آپ دیکھیں ناظرین کہ سات اسماں ہیں دو افعال ہیں اور تین حروف ہیں تو کل ملا کر بارہ کلمات ہیں اب ان بارہ کلمات میں کون کون سے ایسے کلمات ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک باس ہم اردو میں باس کہتے ہیں عربی میں بعد کہا جاتا ہے نمبر دو آخرت نمبر تین اکبر نمبر چار درجہ اور درجات اور ناظرین یہ چار ہیں چار کلمات جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملازہ فرمائیے ملازہ فرمائیے ملازہ فرمائیے ملازہ فرمائیے وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا یہاں وقف کریں گے تو تفضیلہ پڑھا چائے گا آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب اور تلاوت جو ہم کرتے ہیں ناظرین ظاہرے کہ آپ کی سہولت کے لئے کہ آپ کو اوینس حاصل ہو تو ہم ترتیل کے ساتھ بھی کرتے ہیں حدر کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور تدویر کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآفوة اکبر درجات و اکبر تفضیل اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ جسے نماز تراوی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں انظر انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیل اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ناظرین انشاءاللہ مزید پرغیم کو آگے بڑھائیں گے لیکن ہمیں جانا ہوگا بلے کی جانب کہیں جائے گا ملاقات ہوگی مقتصر سے بلے کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سمعین چلتے ہیں آج کے پرغیم کی جانب اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پرغیم کا جو فرسٹ سیگمٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا آپ پہلے یہ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمٹ کی جانب تفریم القرآن یہ سیکنڈ سیگمٹ ہے اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ کی جانب انظر تو دیکھ یا آپ دیکھیں کیفہ کیسے فضلنا ہم نے بزرگی دی یا ہم نے فضیلت دی بعدہ بعض کو ہم ان کے علا پر بعد باس و اور لا البتہ الاخرہ آخرت اکبر بہت بڑی دروجات درجوں میں و اور اکبر بہت بڑی ہے تفضیل فضیلت میں ناظرین یہ حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ اب آپ کو لئے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ کی جانب انظر کیفہ فضلنا بعدہ لفظ اکبر درجات و اکبر تفضیل آپ دیکھئے ہم نے کس طرح ان کے بازوں کو باز پر فضیلت دی ہے اور آخر کے بہت بڑے درجات ہیں اور اس کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اور اب آئیے آپ کو لئے چلتے ہیں تفسیر کی جانب اور تفسیر ناظرین ہم ارز کر رہے تھے آیت نمبر سسٹین یعنی سولہ کی تو اس میں ناظرین ہم نے کئی باتیں بیان کی جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی اور جب ہم کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں تو وہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر وہ عذاب کے حکم کے مستحق ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے تو اس میں یہ تھا کہ مشکل الفاظ جو تھے ناظرین ہم نے اس کی تحقیق آپ کی خدمت میں ارز کی پھر اس کے ساتھ جو ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کے بہانے تلاش فرماتا ہے بہانے ڈونڈتا ہے تو ہم نے یہ بات بتائی کہ ناظرین اس کی جو رضا ہے اس میں نہیں کہ اپنے بندوں کو عذاب دے اس میں قرآن و حدیث کے ہم نے حوالے دی اب جو بندہ خود ہی چاہے تو ظاہر کہ وہ الگ بات جو ہم نے بات آپ کی خدمت میں ارز کی تھی تو اس کا لب لب یہ تھا کہ اس آیت کا معنی یہ کہ جب ہم کسی بستی کو حلاق کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ نافرمانی کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے تو ان کو حلاق کرنے کے ان کو عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں فرماتا نہ ہی ان کی ابتدائی نافرمانی اوپر گرف فرماتا ہے بلکہ اس بستی کے امیر و سردار کو ان نافرمانی سے باز رہنے کا حکم دیتا ہے اور ان کو توبہ کرنے کی مولت اور موقع دیتا ہے امیر اور سردار کو حکم توبہ کرنے اور رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان کی توبہ نہ کرنے کے باوجود ان سے نعمتوں کا سلسلہ منقطع نہیں کرتا تو ان کا انات تکبر اور سرکشی بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آتا ہے اس جواب کی جو دونوں تقریر ہیں اس طرف راجے ہیں اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ محلت دیتا ہے حتی کہ جب اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو جائے اور پانی سر سے گزر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے اب اس حیات پر یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ان بستیوں پر عذاب نازل کرنا چاہتا تھا لیکن عذاب نازل کرنے کا جواز مہیا کرنے کے لئے اور اس کے قانونی تقاضے پورے کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے عیش پرستوں کے پاس اپنے حکامات بھیجے تاکہ وہ نحکام کی نافرمانی کریں اور اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما سکے تو اب یہ بات نہیں کی جائے گی ہم نے ساری چیزیں ڈیٹیل سے آپ کی خدمت میں عرص کی ناظرین اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کی بہانے ڈونڈے اس سے اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم نے اس سے پہلے بھی ناظرین آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی اللہ تعالیٰ تم عذاب دے کر کیا کرے گا کہ تم شکر ادا کرتے رہو اور ایمان پر قائم رہو تو اس سے عذاب دینے کی ضرورت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک کہ وہ اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کے بہانی دون رہے اسے اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کی ضرورت ہے وہ تو اپنے بندوں پر رحیم رحم فرمانا چاہتا ہے اور جس طرح ان کو دنیا میں نعمتیں دی ہیں وہ آخرت میں بھی ان نعمتوں سے انہیں نواز نہ چاہتا ہے لیکن وہ اس کے بندے بنے تو صحیح اپنی خواہشوں کے بندے نہ بنے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے نہ اہل ثابت نہ کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سو کرتی ہے حتی کہ گھوڑی اپنے بچے کے اوپر سے اپنا پیر اٹھا لیتی ہے کہ کہ اس کے پیر کے نیچے اس کا بچہ کچھلا نہ جائے اور میں کہوں ہوں ناظرین اسی ایک رحمت میں سے ماں کو بھی حصہ تعالیٰ فرمایا یعنی بلکہ والدین کو حصہ تعالیٰ فرمایا ماں سے محبت اولاد کے اپنے والدین سے محبت یہ محبت ناظرین اس کی تقسیم ایسی ہے کہ بندہ محبتوں کی خاطر اپنی جان کی پروانی کرتا تو سوچئے کہ اس رحمت کے باقی حصے کیسے ہوں گے تو وہ اپنی مخلوق پر رحم فرماتا ہے وہ بہانے نہیں تلاش فرماتا ہم توفیق نصیب فرمائے ہمیں شاکر بنائے ناظرین والسامعین اس کے بعد آجائیے آیت نمبر سیونٹین پر جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَقْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوح وَكَفَا بِرُبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اور ہم نے نُوح کے بعد کتنی عمتوں کو ہلاک کر دیا یعنی نُوح کی قوم کے بعد ہم نے کتنی عمتوں کو ہلاک کر دیا اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے اب ناظرین اس کی تفسیر میں کچھ باتیں ہم ارز کریں گے نمبر ایک یہ ہے کہ بدکاروں کے لیے وعید اور نیکو کاروں کے لیے بشارت ہے ناظرین اس پر انشاءاللہ مرز کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں سکین پر نمبرز ڈسپلیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بھار دنیا کی کسی خطے کسی ملس سے اٹھائیے اپنے فون سٹائل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم علیکم مفتی صاحب جی ہم نے آباد کا لین سیل کرسے جی بیٹا سبق و ترجمہ سنائیے جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور كيف فضل بعدهم على بعد ولل آخرة أكبر جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ چلتے ہیں ناظرین اگرے قودر کی جانے بس سلام علیکم علیکم اسلام جی کہاں سے جی سبق و ترجمہ سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انذر کیف فضلنا بعدهم على بعد ولل آخرة اکبر درجات و اکبر تفضل جزاک اللہ خیر السلام علیکم والیکم السلام جی اب بیٹا سنائیے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انذر کیف فضلنا بعدهم على بعد ولل آخرة اکبر درجات و اکبر تفضل جزاک اللہ خیر السلام علیکم السلام و رحمت اللہ جی کہاں سے سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انذر کیف فضلنا بہتهم على بہت ولل آخرة ولل آخرة اکبر درجات 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 و اکبر سنائیے جزاک اللہ خیر یوٹیوب یوٹیوب اسٹرگرام خاص پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کی نام چھوٹا دیا ہے اے قرآن دلوں میں مکمل چھپا ہے اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا مجھے بھی مدینہ بلا میرے